آپ کے سارے چینلز نے سب کچھ بند کر کے تو ایک شخص کو باہر جو ترجمان اپنے آپ کو پرائیم منسٹر صاحب کے فرماتے ہیں وہ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایک اور کے نام پر بھی بندش لگی ہوئی ہے آپ اس کا نام بھی شاید جو ہے کال بلاک اوٹ کر دیں یا نہ کریں تو یہ میں نام لینے کی بجائے وہ خیر سے اپنے آپ کو ترجمان وزیر آزم فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ قتل عمران خان نے کروایا ہے اوہ بھائی صاحب خدا کا خوف کرو ایک قتل جو اس کے اپنی برادری کے قتل مقاتلوں کی وجہ سے ہوا ہے کیوں اس کے قتل کے جو ہے اس کو ختم کرتے ہو خراب کرتے ہو سیاست کی نظر کرتے ہو میں اس شدید مضمت کرتا ہوں اس وقوعے کی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے بھی اس کو قتل کیا ہے ہمارا ایک سینئر وکیل تھا ہمارا سبریم کورٹ کا ایڈوکیٹ تھا اس کو یقینا جو قاتل ہے اس کو فورا گرفتار ہونا چاہیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے قتل کی سزائے موت ہے اس سے نیچے کوئی سزا نہیں ہے اس لیے میں تقالی کرتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے سزائے موت دی جائے لیکن خدا رہا ہم بھٹو کا دیکھ چکے ہیں بھٹو پر کس طرح سے ایک جو ہے قیانت کا الزام لگ کر اور سزائے موت دی گئی تھی آج تک قوم اس کا بھگت رہی ہے پاکستان اس کا بھگت رہا ہے آج تک ایسا دوبارہ مت کرو پہلے بھی تم ہی تھے زیاؤلحق کی باقیات پہلے بھی زیاؤلحق نے اسے پانسی بلائی تھی جو عدالتی قتل کے ذریعے اب پھر کیا اسی دگر پہ چل کے آپ کہتے ہوگے عمران خان نے یہاں اسلام آباد یا بنیگالہ میں یا ادھر زمان پاک میں بیٹھ کے قتل کروا ہے جبکہ مجھے خود یہ سینکڑوں نے فون کر کے کہا ہے کہ سائیں ان کا آپس کا دشنی تھی ان کی برادری کے قتل مقاتلے سے جس میں وہ جو ہے شہر قتل ہوا ہے تو میں شہر کے ساتھ ہوں اس کے لوائکین کے ساتھ ہوں اس کا میں پورا چاہتا ہوں کہ کیفر کردار تک پہنچے جو بھی قاتل ہے اور میں اس کے درجات اللہ میاں بلند کرے اس کی فیملی کے ساتھ میں جو ہے پوری طرح جو ہے مجھے پوری طرح جو ہے